اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کی آئی ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی ایسان ڈینر ریسپی جو کہ ہے ہنی گلیز فرائیڈ چکن اور اس کے ساتھ میں نے بنایا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی فلیکی کرسپی بٹر ملک بسکٹ یہ دونوں ہی بہت مزیدار بنتے ہیں اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی دلیشیس ریسپی ہے تو سب سے پہلے ہم انگیریٹس دیکھ لیتے ہیں چکن کو مرینیٹ کرنے کے لئے تو اس کے لئے میں نے لیا ہے دو کپ دوز دو ٹیبل سپوند سرکا اور سپائسیز میں میں شامل کروں گی سالت وان تی سپونپپھریکا پاوڈر وان تی سپون پیوسپونڈ پاوڈر وان تی سپون الردی کے لیے پاوڈر وان تی سپونڈ آنین پاوڈر وان تی سپونڈ گارلک پاوڈر half a teaspoon black pepper powder اور half a teaspoon white pepper powder یہ دیکھنے میں تھوڑی سے زیادہ spices لگنے ہیں لیکن یہ بالکل بھی زیادہ نہیں ہے یہ chicken کے لیے جو ہے بالکل perfect amount ہے اور chicken میں میں نے یہاں پہ drum sticks کا استعمال کیا ہے میں نے یہاں پہ 5 drum sticks لی ہیں جو تقریباً 300 گرانز کے وزن کے برابر ہیں سب سے پہلے marination کے لیے میں butter milk جو ہے اس کو تیار کر لوں گی تو homemade butter milk بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ room temperature دو کپ دودھ لیا ہے اور اس میں میں شامل کروں گی 2 تیبل سپون سرکا اور اسے اچھے سے mix کر کے 10 منٹ کے لیے رکھتوں گی اس butter milk کی وجہ سے ہمارے chicken کا جو flavor ہے وہ ایک الگی لیور پہ بہنچ جائے گا اور اب 10 منٹ بعد جو butter milk ہے وہ بلکل ready ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے کرڈی کرڈی سا ہو چکا ہے تو ہمیں بالکل ایسے تیکچر چاہیے butter milk کے لیے تو اب جو ہے chicken کی marinate تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک bowl میں میں chicken جو ہے وہ شامل کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں سارے جو dry masalah جلاتے ہیں وہ سارے شامل کر کے اس کو اچھے سے rub کروں گی chicken کی skin کی اوپر اور chicken کے اندر پہلے اس طرح dry rub کرنے سے masalahوں کا chicken پر اس سے ایک الگی texture اور ایک الگی flavor enhance ہوتا ہے اس کا تو آپ اسی طرح اس recipe کو follow کریں یہاں پہ میں نے chicken skin کے ساتھ استعمال کیا ہے اگر آپ چاہیں تو skillness بھی chicken استعمال کر سکتے ہیں لیکن preferably آپ skin کے ساتھ استعمال کریں اس result جو ہے زیادہ اچھائے گا اچھے سے rub کرنے کے بعد میں اب اس میں دو کپ butter milk جو ہے وہ شامل کر دوں گی اور اسے اچھے سے mix کر دوں گی butter milk اتنا ہونا چاہیے کہ chicken جو ہے وہ بلکل اچھے سے اندر dip ہو سکے اور اسے 3 سے 4 گھنٹے کے لئے cover کر کے رکھ دوں گی 3 گھنٹے ہو چکے ہیں ہمارا chicken جو ہے وہ marinate ہو چکا ہے تو اب میں biscuit بنانے کی طرف چلتی ہوں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کپ chilled butter اور جس میں میں شامل کروں گی 2 and a half کپ میدہ اور اسے اچھے سے ہاتھ کی مزد سے mix کر لوں گی تاکہ یہ تھوڑا foamy اور butterی سا ہو جائے یہاں پہ جو butter اس کو بلکل chilled ہونا چاہیے یا melted بلکل نہیں ہونا چاہیے ورنہ جو ہمیں ٹیکسٹ چاہیے وہ نہیں آئے گا mix کرنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی 1 ٹی سپون نمک اور اسے اچھے سے mix کر لوں گی اور پھر اس میں جائے گا ایک کپ بٹر مل اور پھر میں اسے سپیچلا کی مدد سے اچھے سے mix کر لوں گی ہم اسے یہاں پہ over mix نہیں کرنا صرف اتنا incorporate کرنا ہے کہ یہ اچھے سے mix ہو سکے biscuits کی جو دو ہوتی وہ بلکل بھی smooth نہیں ہونی چاہیے بلکل ایسی ہونی چاہیے ڈو جو ہے اچھے سے mix ہو چکی ہے تو میں اپنی work surface پہ تھوڑا سا میددہ چھڑکوں گی اور ساری جو ڈو ہے اس کو bolt سے work surface پہ transfer کر لوں گی اور اس پہ دوبارہ تھوڑا سا میددہ چھڑک کر اسے چالی سے پچاس سکنڈ کے لیے fold کر لوں گی تاکہ یہ تھوڑی سی ہے کٹھی ہو سکے یہاں پہ یہ کام بہت جلدی جلدی کرنا تاکہ جو اس کے بٹر ہے وہ ملٹ نہ ہو جائے اور اب میں ایک رولنگ پہ تھوڑا سا میدہ دسٹ کر کے اسے بیل لوں گی بلکل تھوڑا سا اور اسے ہم fold کریں گے یہ پروسس تقریباً تین سے چار دفع کریں گے تاکہ اچھے سا flaky اور لیئرز والے بسکٹس پنے دوبارہ اس کو تھوڑا سا رول کروں گی تھوڑا سا میدہ چھڑک کر اس کو دوبارہ fold کروں گی تو یہاں پہ تین سے چار دفعہ fold کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک سکریر کی شیپ دے دیئے اور اسے میں اب ون انچ تھک بیل لوں گے زیادہ پتلا اس کو نہیں کرنا اور زیادہ دیر بھی نہیں لگانی ہم نے جلدی اس کو بیل لنا ہے اور جلدی سے جو ہے کسی بھی گلاس یا کسی بھی ٹن کی مدد سے یا مول کی مدد سے آپ اس کے بسکٹس جو ہیں وہ کٹ لیں اور جو ڈوب بچ ہے اس کو دوبارہ fold کر کے تھوڑے دیر فریزر میں رکھیں اور پھر اسے رول کریں اور پھر اس کے بسکٹس بنا لیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت دو عدد بسکٹس جو ہیں وہاں رڈی ہیں اور یہاں ایک بیکنگ شیٹ پر پارشن پیپر کو لگا کر میں نے اس کے اوپر سارے بسکٹ اکٹھے کر کے رکھتی ہیں اس طرح ان کو بیک بننے میں مدد رہتی اور یہ زیادہ اچھے بنتے ہیں تو یہ جائیں گے 425 فیرنہائیٹ تیمپریچر پر کوٹنگ ریڈی کر لیتے ہیں تو دو کپ پیدے میں میں نے سپائسز ایڈ کیے ہیں یہ وہی سپائسز ہیں جو ہم نے چکن میں شامل کیے تھے سیم اماؤنٹ کے ساتھ اور اسے اچھے سے مکس کر کے رکھ لیں گے دوسری طرف میں نے آئل بھی جو ہے وہ گرم ہونے رکھتی آئے میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پر ہم نے آئل کو دس سے بارہ منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اچھے سے گرم کر لینا ہے اس کو رکھ لیں گے اسی طرح ہاں دوسری اس کو اچھے سے میڈی کی کوٹنگ کروں گی دوبارہ دپ کروں گی میڈی کی کوٹنگ کریں گے منٹ Empire اس اسے پلیٹ میں رکھیں گے اسی طرح باقی ساری drumsticks کو بھی کوٹ کر کے تو رکھ لیں گے لیکن یہاں پہ ایک بات کا خیال ضرور رکھیں کہ جتنے پیس آپ نے فرائے کرنے ہیں اتنے ہی کوٹ کر کے رکھیں اور ان کو فورا جو ہے وہ فرائے کریں ورنہ جو کوٹنگ ہے وہ سوگی ہو جائے گی تو یہاں سب سے پہلے میں تین drumsticks کے جو پیس ہیں ان کو کوٹ کر کے رکھ لوں گی اور باقی دو کو میں بعد میں کروں گی یہاں بیس منٹ بعد تقریبا جو بسکٹس ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور ان کو میں نے ایون سے نکال لیا ہے اور ان کی اوپر اب میں برش کی مدد سے ملٹڈ بٹر جو ہے وہ لگا رہی ہوں اس سے یہ بہت ہی زیادہ مزے دار اور بہت ہی زیادہ کرسپی کرنکیور تھوڑے سے سوٹ بنتے ہیں یہاں آئیل بالکل گرم ہو چکے اور اب میں ایک ایک کر کے سارے لیک پیسز جو ہیں وہ آئیل میں شامل کر دوں گی اور انہیں تقریبا بارہ سے پندرہ منٹ لگیں گے پوری طرح کوک ہوئے میں تو جب ہم نے آئیل کے اندر چکن کو شامل کرنا ہے تو ہمارا فلیم جو ہے میڈیم ٹو ہائی ہونا چاہیے اور دو منٹ کے بعد جب اچھے سے چکن جو ہے وہ کوٹنگ اپنی پکڑ لے تو اس کے بعد ہم نے جو فلیم ہے اس کو میڈیم ٹو لو کر دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے اندر سے بھی پک سکے ورنہ اندر سے کچھا رہ جائے گا اور باہر سے جو ہے وہ پک جائے گا اور ہاف ویب میں جو چکن ہے اس کو چکن جو ہے اس کو اس کی سائی چینج کر دوں گی تقریباً سات منٹ کے بعد میں نے یہاں پہ اس کی سائی چینج کی ہے اور پندرہ منٹ بعد میں نے چکن کو گڑاہی سے نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت اور مزدار لگ رہے ہیں یہ باہر سے بہت ہی کرنچی بہت ہی کرسپی بنے اور اندر سے اتنا ہی مویسٹ اور نرم بنے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اب میں اس کے اوپر شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا ہنی اس سے اس کا فلیور جو انہینس ہوتا ہے وہ تمہیں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ اسے خود ٹرائے کریں اور خود اس کو ایکسپیرینس کریں کہ کتنا مزدار اور ڈلیشیوس ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کتنا مزدار چکن ریڈی ہے اور دوسری طرف بسکیوز بھی جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں انجوائے کرنے کے لئے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی میری طرح ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ریسپی پر اللہ حافظ ملتے ہیں